اپنے ساحس اور راستر بکتی دوارہ لوگوں کے ردے میں اپنی خاص یگے بنانے والے بیجو پتنائک جی کی اسمتی سے چھوڑے اس سماع روح میں پرمک روح سے اپستد پوریسہ کے راجعپال ڈاکٹر ایسی جمیر جی مکھ منتری سری نبین پتنائک جی شواست اور پریوار کلیان منتری سی پرتاب جینہ جی بوڑیا بھاسا سائت اور سنسکرتی راجع منتری سری اشوک چند مانٹا جی خیلے وم یوہ کلیان راجع منتری سی شندر سارتی بہرہ جی اس سبھاگار میں اپستدت منتری گاہ سانسد گاہ ویدھایا گاہ گرمان ندیتیو دیویو اور سچن موں اوڈیسار بھویتر ماتی موں اوڈیسار بھویتر ماتی آؤ ویہارو جنتا اوپنام جناوچی بھارت کے راجع پتی کے روپ میں ویسار کی اپنی پہلی اعترہ کی سروعات میں کٹا کاکر اور آنند بھون میوزیم اور لرنک سینٹر کا لوکارپڑ کر کے مجھے آردک پسندتہ ہو رہی ہے اس میوزیم کو آم جنتا دیکھ سکے اس کے لئے آنند بھون پریشر کو راج سرکار کے سپرد کرنے کا نوید جی اور ان کے پورے پریوار نے جو نرنے لیا میں اس کی سراحانہ کرتا ہوں سبھی پریعتک اور گریہ باسی بیجو پٹائی جی کے بہت آیامی رکھت کے بارے میں جانے گے اور ویسار تتہ بھارت کے اتحاس کے ایک اتحاس سے پریشے پرابط کریں گے جب آنند بھون کی گیلری کو مجھے دیکھنے کا اوثر ملا تو میرے مند میں کچھ دو ایک باتیں آئی تھیں میں سوچ رہا تھا کہ جس سمیں آنند بھون آنند ہے کوئی سادارہ بھون نہیں ہے یہ ایک ہی یدی ہم کہیں کہ فریڈم میسٹرگل کو حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی کیمپ تھا تو وہ تھا آنند بھون جب ہم آنند کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ریجو بابو کو اور ان کے پریوار کا جو پوروز تھے ان کے پتا سے اس بھون کا نام رکھا تو شاید اس کے پیچھے بھی کچھ کلپنا پھو گیا اور کلپنا یہ کہ اس دیش کے لوگ سکھی رہے تھے اس اوڑیا جو ہمارا کلنگا کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں کا ہر ناغرک بھی آنند کو پراب کریں آنند کی بیار اگر بہے تو اس اس تھان سے بہے سب کے لیے کلنگ باسیوں کے لیے بھی اور دیش باسیوں کے لیے وہ اس تھان تا کلک آنند ہوا اور اس کو چلتار کیا ریجو بابو ایک جگہ مجھے پوٹو پر دکھایا گیا کہ ریجو بابو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں سائیکل پر ٹرائبل کرتے ہوئے یہاں سے اور پیساور تک گئے تھے ارتات یہ فیجکل فٹنس کا ایک جو کی کلپنا تھی وزر تھی اور ایک دوسرا وزن ان کا یہ تھا کہ دیار کو سکھی رہنا ہے if you want happiness you have to score two things one is the physical fitness and another is payment empowerment جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو دیش کی آدھی آبادی ہے ان ہماری بہنوں کا سممان اور اس کی شروعات انہوں نے کی تھی ابھی تو برسو بعد تو یہ ویمین ایمپاورمنٹ ویمین ریزرویشن کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہم کبھی کلپنا کر رہے ہیں کہ بیجو بابو ان پرمکن دیش کے نیتاؤں میں تھے اور بھی تھے تکرام بیٹھ کر بھی تھے جنہوں نے ہندو کوٹ بھی لائے تھا اور اسی سو پر کہ ہماری بھارتی مائلاؤں کو جو ہے ان کی سمپتھی میں انسیسٹرل پراپرٹی میں ان کا پورا حق ملنا چاہیے تھا اس کے لئے انہوں نے ستیتہ دیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے سلکھے بیجو بابو کی جو سوچ تھی کہ جب تک ہم مائلاؤں کو سممان نہیں دیں گے تب تک یہ دیش نہ آگے نہیں دیں گے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان کا جو وزن تھا وہ وزن یہ تھا کہ if you want to be happy you have to be physically fit and you have to give honor to womenhood ایک میں نے اور بسیستہ دیکھیں بیجو بابو نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے لیے کچھ نہیں کیا جو بھی کرتے تھے وہ کلنگا کے نام پر انہوں نے فاؤنڈیشن بنایا education trust ہوا یا جو کچھ بھی کیا he did everything for the honor and for the people of کلنگا اور یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ آج ہم سب کے لیے بیجو بابی کی جو سوچ ہے ان کا جو وزن ہے اس کو اپنے جیون میں چلتار کرنے کی پہنچیں آپ سب ہی اگلے ماں ایک اپریر کو اُتکل دیوست منانے والے ہیں آپ سب کو اُلیسہ کے گوھروں سے جڑے اس دیوست لیوپلکش میں میں اپنی اکریم پتھائی پریشت کرتا ہوں یہاں اُتکل سبھیلہ بھی اپریرنا پروس اُتکل گھوڑوں مدسودان تاس کی یاد آنا سواب آبک ہے کیونکہ یہ کٹک جلا ہی ان کی جنم بھومی اور کرم بھومی رہا ہے انیک بھومیوں کو جنم دینے والی کٹک کی اس دھرتی پر نیتا جی شوہر شنربوش اور بیڈیو پٹھائک جیسے ہماری آزادی کی لڑائی کی دو ساسی سپوٹوں کا جنم بھوم ہے آج میں اپنے کو گورانویت محسوس کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نیتا جی شوہر شنربوش جی کا جو انسسٹرل ہاؤس ہے ڈیوزیم ہے وہاں جانے کا موقع ملا اور نیتا جی کے پرتی اپنے سرطہ سومن آرپیت کرنے کا بھی سوپاتے ملا نیتا جی اور بیڈیو پٹھائک جیسے لوگوں نے سکری راج نیتی میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ ڈیوزیم ہے 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 لوگوں کے ہردے میں ایک اتحاس قرص کا درجہ ہے سن 1947 میں انڈونیسیا کے ستتتہ سینانیوں کو ہوای جہاز سے ڈلی لے آنے کے ساحسک کام کو انہوں نے انجام دیا بھارت کی آجادی کی لڑائی میں بھاگ لینے کے کارن بیجو باپ کو تین ورس کارا باس میں بھی بتانے پڑے تھے وہی امرجنسی کے دوران بھی گرمتار ہوئے اور کئی دیش کے جو اگرز نیتا تھے کھر کے ساتھ میں انہوں نے جیل میں کارا باس کو پھوگا بیجو باپو نے سبھی دلوں اور چھتروں کے لوگ کا اس لے ہے اور سممان راپت کیا کھر کی بیراست دلگت سنگرسوں سے پھرے اور راج دیتی سے اوپر رہی ہے ان پر کیول پوریسہ کو ہی نہیں بلکہ پورے دیش کو گھڑ بھائیں ایک بات ان کے بارے میں جو میں اور آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا جس سمیں جلی میں مرارجی رسائی کے نترت میں گیرد سرکار چل رہی تھی اس سمیں بیجو باپو اسٹیل منسٹر ہوا کرتے تھے اور سیوگ سے مجھے بھی تنکالین پردان مندلی کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا تھا اس سمیں بیجو باپو کے بارے میں دلی میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہی اسٹیل منسٹر تو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کچھ لوگ کہتے تھے don't call him steel minister he is the steel man آج اتیاز گواہ ہے کہ یہاں کے پوری عیسیٰ کے مجھے بھی لوگ سمدری مارگوں سے انترلہ شی بیع پار کرتے تھے تتہا کلنگ والی یادرہ کی ایک پرمپرہ کو نباتے تھے آج اریسہ کے لوگ صورت کے ٹیکسٹائل اور ڈائمنڈ کے بیع پار میں اپنا یومدان دے رہے ہیں سفل پرواسی مارکیوں میں یہاں کے لوگوں کی ایک الگ پہچان ہے اسی سفتہ میری ایک ویدیز یادرہ تھی موریسس اور میڈا گاسکر کی وہاں پر مجھے بہت پرسکتہ ہوئی جو ہمارا انٹین ڈائش پورا ہے اور اس میں اریسہ کے لوگوں سے بھی بیر ملاقات ہے یہاں کے لوگوں کی پرتبہ کے اپیوک کے پریاب اوسر اسی راجے میں پیدا کیے جانے سے ان کی چھمتہ کا راجے کے وکاس میں استعمال ہو سکے گا اریسہ کے لگ پر ایک دہائی جمین پر ون سمپتہ بلتی کھولتی ہے اور گھنج پدار کی بھاری ماترہ میں اپلکت ہے ان کا سمجھت اور سنتولت اپیوک کرتے ہوئے اولیسہ وکاس کی نئی مچھائیوں تک پہنچ سکتا ہے انیک دارستے کے ستھلو ہست کلاو لگ پانسو کلو میٹر لمبے سمدر تٹھ آت کے اکارن پریٹر کے چھتر میں بھی اولیسہ میں بہت ادھیک سنبھاؤنائے ہیں جن کا اوپیوک کرنے سے روزگار بڑھیں گے اور آرتھیک وکاس کو بل ملے گا پورے دیش میں انسوٹیٹ جن جاتیوں بھی کل آبادی کے لگوک دس پرسط دو گوڑی سامنے رہتے ہیں انہوں نے ہر ایک شیطروں میں بسیس کرکھیل کود میں اپنی پہچان بنائی ہے ان کی سنسکتی اور پرمپراؤں کو بچائے رکھتے ہوئے وکاس کی آدھنک دھاراؤں کے ساتھ جوڑنا دیش کی پراؤنکتہ ہے جن جاتی وکاس کے لیے کینر سرکار کا ایک منترالے بھی اور سیوگ سے جو اس کے منتری ہیں سری جویل و رام جی وہ بھی اسی پوریسہ کے ہی نباسی ہیں بھارت کے سمکر وکاس کے لیے بھارت کے پوروی حصے کے لیے وکاس کو کینر سرکار دورہ پراؤنکتہ دی گئی ہیں اس پراؤنکتہ کے تحت کلیان تتہا وکاس کی انہیگ جو جنائے لاؤنکتی گئی ہیں جس کا لاؤں پوریسہ کے لوگوں کو مل رہا ہے آردھک اور ساماجی بھکاس نے ملاؤں کی بھونکتہ کو اور ادھک مات دینے کی ضرورت ہے آج کی اندر سرکار کی جولہ یوجنا اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسی یوجنا ہے سبھی جگہ لاؤں کی یہ ہیں ملاؤں کلیان اور سسکی کرن کے پیاسوں کو بھی آگے بڑھا رہی ہیں پچھلے وہاں راشمتی بھون میں ایک لپی جی پنچائت کا عیوجت کیا گیا اور جس پنچائت کا فرمکہ وہ عدیس یہ تھا بہت ساری ہماری بہنوں نے اس کا بیان بھی کیا کہ جو گرانویر پریویس میں جو چولے ہوتے ہیں لکٹی سے جلائے جاتے ہیں ہنگیٹھی جلتی ہے اسے جو ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اپنا درد بیان کیا تھا مجھے یاد اس لیے ہے جو گروس آئیتر پہ مہیور بھنج اور پوری جلے سے آئی بہت سی بہنوں نے مل کر کے جو وہاں اکترت ہوئی تھی انہوں نے بھی اپنا درد بیان کیا تھا اور ان بہلاوں میں سے ایک ہیما وطی بھاگے ہیما وطی بھاگے بہن جو تھی اس نے بتایا کہ ان کلیان کاریوجدانوں سے ان لوگوں کی خاص کر مجھناوں کے دکھ دور ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو یوجنائی کلینر سرکار اور ہماری اونیسہ کی راج سرکار جو سلا رہی ہیں ان کے کلیان کے لیے ان سے ان سب کو بہت غاحت ملی ہے اس لیے میں نے اس کا ہاتھ یہاں لکھ گیا میں چاہتا ہوں کہ اونیسہ کی بیٹیوں اور مجھناوں کو اُدھ کل بھارتی کنتلہ کماری ثابت کے عادثوں کو یاد کرنے اور جیون میں آگے بڑھنے کا موقع ہے ایسا بدلاؤ ہی ویڈیو باغو کے مجھلہ کلینان کی سوچ کو ساکھا روح دے گا آنند بھاوان بیوزیم اور لرننگ سینٹر ویڈیو باغو کی بیراست کو سندھوٹے ہوئے خوب لوگ کا پریتا پرات کریں تتہا اونیسہ کی لوگ ان کی آشاؤں کے انروح موکہ بکاس کریں یہی بیری شروع کامنا ہے دھنبال چیئے شکریہ